اسرائیلی شہر حائفہ میں حزباللہ کا فوجی اڈے پر ڈرون حملہ چار اسرائیلی فوجی حلاق سات شدید زخمی اسرائیل کی تصدیق حملے میں سرسٹ اسرائیلی زخمی ہوئے حزباللہ نے دو ڈرون سے حملہ کیا تھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کا پتہ نہیں لگایا نہ ہی حملے کے سائرن بجے امریکی میڈیا نے حملے کو اسرائیل پر سات اکتوبر دوہزار تیس کے بعد سب سے خوریز حملہ قرار دے دیا مشرق غزہ کے علاقے نصیرات میں اسرائیل کی اسکول پر بھی شیلنگ تیرہ فلسطینی شہید متعدد زخمی پاکستان شنگائی تابن تنظیم کے میزبانی کے لیے تیار چین کے وزیر آزم کانفرنس سے ایک روز پہلے آج اسلام آباد پہنچیں گے سیول اور ازکری قیادت سے ملاقات کریں گے اہم منصوبوں سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے روس کا چھتر رکنی وفت چین کا پندرہ رکنی اور بھارب کا چار رکنی وفت اسلام آباد پہنچ گیا نائب وزیر آزم اساخرار کا طریقہ انصاف سے پندرہ اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ کہا ایک جماعت ایسیو اجلاس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے احتجاج کی کال واپس لینا نہ صرف ملک کے مفاد میں ہے بلکہ اس سیاسی جماعت کے مفاد میں بھی ہے پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ خیب پختون خان نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کی ارکین قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی قائدین شریک ہوں گے وزیر اتفاق آج آصف نے کہا ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف قید تھے تو انہیں اپنی بیوی سے فان پر بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی پی ٹی آئی بلیک میل کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے ورنہ ایسیو کانفرنس کو سیبتاش کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اولاد کو لندن سے بلائی جا رہا ہو تو پھر بات بنتی ہے بلاول پھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کرکٹ ورلک اپ کو سیاست کا آغاز اور جنرل فیض اور بانی پی ٹی آئی کے انقلاب کو سیاست کا عروض سمجھنے والوں کے لیے تاریخ ناگوار ہے تاریخ گواہ ہے وزیر اعظم ججز اور اسٹیبلشمنٹ بھلے بدلتی رہی پیپلز پارٹی کبھی آمروں اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی نہیں کرتی آئینی عدالت کے قیام پر بیان دیتے ہوئے بلاول نے کہا پیپلز پارٹی اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس دراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت ضرورت تھی جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال آسماء جانگیر آئی رحمان اور دیگر سے شیئر کیا تھا آسماء جانگیر اور آئی رحمان جسٹس پٹیل کے خیال سے متفق تھے چھبیس میں آئینی ترمیم اجلت میں نہیں کی جا رہی حالانکہ یہ کافی عرصہ پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی مجافظہ آئینی ترمیم کا مشترکہ مسابدہ تیار کرنے کے لیے وزیر قانون کی زیر صدارت زیلی کمیٹی کا اجلاس میں حکومتی اور دیگر جماعتوں کے مسابدوں پر غور اجلاس میں نویت کمر، انوش رحمان، بیریسٹر گوھر اور کامران مرتضی شریک ہوئے کمیٹی کو تمام مسابدوں کے مشترکہ نکاس سامنے رکھ کر حتمی مسابدہ تیار کرنے کا تاسک دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دے دی پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر پانچ لاکھ چوالیس ہزار لوگ ریجسٹرڈ ہو چکے وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست دہندگان کے قوائف کی تصدیق کامل بروقت اور تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت مریم نواز نے پرائیوٹ پارٹنرشپ سے ہاؤزنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا اجلاس میں روہ مالی سال کے لیے چونتیس ارب تہتر کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری بھی دی گئی بجلی تقسیمکار کمپنیوں میں کرپشن روکنے کے لیے تائنات کیے گئے ایف آئی افسران بجلی تقسیمکار کمپنیوں سے مل گئے کرپشن نہ رکھ سکی ایف آئی افسران کی ملی بھگت سے بجلی تقسیمکار کمپنیز میں کرپشن ہونے لگی وزارت داخلہ نے پاور ڈیویزن کو خط لکھ دیا ڈسکوز میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکیٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی چینی آئی پی پیز پاکستان میں سب سے بڑے بیرونی سرمایہ کار ہیں چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت بھاری سرمایہ کاری کی وزیر خزارہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا پاک چین قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت کے لیے پرعظم ہے ماشی ادم استحکام رہا ہے حکومت کی پالیسیوں سے ذرہ ببادلہ زخائر میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے کرنسی میں بھی استحکام آیا وزیر اطلاعات اتطارن نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان دوستی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے چین نے ہر پورے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا سی پیک دونوں ممالک کی قربت اور مثالی دوستی کا ثبوت ہے چینی وزیر آزم کا دورہ اور ایسیو سمٹ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی بارتی ریاست موراشرہ کے سابق وزیر بابا صدیق کے قتل کی ذمہ داری لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کر لی کہا بولی وڈ سوپر سار سلمان خان سے دوستی کی وجہ سے بابا صدیق کو نشانہ بنایا بابا صدیق کے قتل کے بعد سلمان خان کے گھر کے باہر سیکیورٹی مزید سخت لارنس بشنوئی گینگ اس سے پہلے بھی سلمان خان کو قتل کی دھمکیاں دے چکا اپریل میں سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گروپ نے قبول کی تھی لاہور میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کلو تک اضافہ درجہ سوم کا گھی تین سو نوے سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے درجہ دوم چار سو پچاس سے بڑھ کر چار سو ستر روپے اور درجہ اول کے گھی کے قیمت چار سو اسی سے بڑھ کر چار سو نوے روپے فی کلو ہو گئی ذرائع کے مطابق طلب زیادہ اور رسد کم ہونے سے گھی کے قیمتیں بڑھیں گھی ملز مالکان کہتے ہیں انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی اضافہ کی وجہ مارکٹ کا ادم استحقام ہو سکتا ہے نون لیگ کے وفد کی ایم کیم کے رہنماؤں سے الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں ملاقات مجاوزہ آئینی ترمیم اور بلدیاتی حکومتوں کو با اختیار بنانے پر بات ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے رہنماؤں ایسا نقبال نے کہا کہ کوئی بھی جمہوریت پسند آئینی پیکج سے اختلاف نہیں کر سکتا ایم کیم کے تحفظات کو دور کریں گے خالد مقول صدیقی نے کہا نون لیگ کے وفد سے آئینی ترمیم آرٹیکل 140 اے اور ایم کیم کے لاپتہ کارکنوں سمیت مختلف امور پر بات ہوئی ایم کیم نے پی ٹی آئے کو پندرہ اکتوبر کی احتجال کی کال واپس لینے کا مشورہ دے دیا مصطفیٰ کمال نے کہا دنیا کی کوئی ریاست ایسے موقع پر احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتی پی ٹی آئے والوں کی مظلومیت کو ایم کیم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں ہم بھی کہتے تھے ہم نہ ہو ہمارے بعد اور منزل نہیں رہنما چاہیے مگر اب سمجھ آئی کہ رہنما نہیں منزل چاہیے رہنما کو کیا چاٹنا ہے اسی لیے ہم نے رہنما ہی فارق کر دیا اور مجموزہ آئینی ترمیم کا مشترکہ مسابدہ تیار کرنے والی زیلی کمیٹی اپنی سفارشات آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کرے گی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس سوہر ساڑھے تین وجہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا چھبیس میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے پیپلز پارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ٹیلفانک رابطہ بلاول نے جے یو آئی سے آئینی ترمیم پر پیش شف سے آگاہ کیا پی ٹی آئی گرانوما اسد قیسر کا جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو فون آئینی ترمیم پر مشاورت اور کمیٹیوں کی جلد ملاقات پر تبادلہ خیال